کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رفع ایدین کی کرنے کی حدیث بخاری شریف میں ہے اس لئے اسے کرنا چاہیے کیا یہ سچ ہے دیکھو حدیث کی کتاب صرف بخاری شریف نہیں ہے حدیث کی کتابیں تین سو ہیں حدیث کی کتابیں تین سو ہیں تو بخاری شریف میں رفع ایدین کی حدیث ہے تو رفع ایدین نہ کرنے کے حدیث تیرمیزی شریف میں ہے امام ترمیزی بھی امام بخاری کے شاگرد ہیں تو اگر یہ حدیث ہے تو یہ بھی حدیث ہے دو اماموں نے امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے یہ حدیث لی رفعہ دن نہ کرنے کی اور امام شافعی اور امام احمد نے یہ حدیث لی ہے بخاری شرکواز کیونکہ دونوں حدیث ہیں قابل استدلال ہیں رفعہ دن کے حدیث بھی اور رفعہ دن نہ کرنے کے حدیث بھی پوری نماز میں کہیں رفعہ دن نہیں اور تکبیر تعریبہ میں جو رفعہ دن ہے وہ نماز سے باہر ہے دیکھو ہم نماز یہن شروع کرتے ہیں ابھی نماز شروع نہیں ہوئی اللہ اکبر تکبیر پوری ہوئی نماز شروع ہوئی پھر رفعہ تو باہر گیا تو دو امام کہتے ہیں نماز میں کہیں رفع نہیں ہیں تو دو امام کہتے ہیں تین جگہ چار جگہ ہے ان کے پاس بھی حدیث ہے ان کے پاس بھی حدیث ہے اور جب دونوں طرف حدیث ہیں تو یہ بات بالیقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں عمل ثابت ہیں جب ہی تو یہ حدیث بھی اور یہ حدیث بھی ہے اب جب دونوں عمل حضور سے ثابت ہیں تو دونوں ایک زمانے میں نہیں ہو سکتے کوئی ایک پہلے کا ہے اور ایک بات کا ہے پہلے کا کونسا ہے بات کا کونسا ہے اس میں مجتہی دن میں اختلاف ہو گئے دو امام یہ کہتے ہیں کہ پہلے نماز میں ہر اونچ نیچ پر رفائے دین تھا پھر گھٹنا شروع ہوا گھٹے گھٹے نماز میں سے رفائے دین ختم کر لیں اور دلیل یہ ہے کہ ابھی حضور حیات ہیں اور صدی کے اکبر مسلح پر کھڑے ہوئے اور سترہ نمازیں صدی کے اکبر نے حضور کی حیات میں پڑھائی ہیں پھر چاروں خلفہ نے رفائے دین نہیں کیا تو اگر حضور کا آخری عمل رفائے دین ہوتا تو یہ خلفہ حضور کے مسلح پر کھڑے ہوتے یہ حضور کا عمل کیسے بدل دیں گے اور دوسرے دو امام کہتے ہیں کہ نہیں پہلے رفا نہیں تھا بعد میں بڑھا بعد میں بڑھا تو روایت ہے ہر اونچ نیچ میں رفائے دین کی روایت ہے اس کو کیوں نہیں لیتے وہ کہتے ہیں اسا ماں فی الباب یہ روایت ہے تول نے تولی تو رفائے دین کی روایتوں میں سب سے اقویٰ یہ روایت ہیں تو دو امام ہونے وہ روایتیں لے اور دوسرے دو امام کہتے ہیں یہ رفائے دین کا عمل پہلے کا تھا چاروں خلفہ نے حضور کے مسلح پر کھڑے ہو کر رفائے دین نہیں کیا اقامت دوہری اور اکہری میں کونسی صحیح ہے اقامت دوہری اور اکہری کا مطلب سمجھنے میں اختلاف ہوا اکہری ایتار اکہری کے لئے عربی لفظ ہے ایتار ایتار سوتی مراد ہے یا کلماتی مراد ہے تین امامہ کہتے ہیں کلماتی مراد ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ حیال الصلاح حیال الفلا قد قامت السلا قد قامت السلا یہ امام شافی اور امام احمد کہتے ہیں امام مالک کہتے ہیں نہیں قد قامت السلا بھی ایک مرتبہ پھر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دو مرتبہ لا الہ الا اللہ ان سے پوچھا کہ شروع میں بھی دو مرتبہ اللہ اکبر ہے یہاں بھی دو مرتبہ اللہ اکبر ہے تو حافظ ادنہ حجر علیہ الرحمن نے جواب دیا کہ یہ دو اللہ اکبر ایک سانس میں کہتے ہیں اس لئے ایک کلمہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اتار کلماتی نہیں ہیں سوٹی ہے سمینر کلمات ایک سانس میں کہو اور سانس توڑو کہو اللہ اکبر اللہ اکبر رکو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اب رکو اشہد ان محمد رسول اللہ رکو رکو ہیا علی الفلاہ ہیا علی الفلاہ رکو پھر کہو قد قامت السلاہ رکو قد قامت السلاہ یہ دو الگ الگ سانسوں میں کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر رکو لا الہ الا اللہ یہ تکبیر کہنے کا طریقہ ہے ایک حدیق ہے حضرت ابن عمر کہتے ہیں جب مسجد نبی میں تکبیر شروع ہوتی تھی تو میں بقی کے پاس جانونوں کے مارکٹ میں ہوتا تھا تکبیر شروع ہوتے ہی میں چلتا تھا تو تکبیر ختم ہونے سے پہلے میں سف میں آ کر کھڑا ہو جاتا تھا حضور کی مسجد کونسی تھی آج بھی موجود ہے بقی وہاں سے پانسو میٹر ہے پانسو میٹر سے ایک آدمی چلتا تھا اور تکبیر شروع ہونے کے بعد چلتا تھا وہ تکبیر ختم ہونے سے پہلے سف میں آ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور اب ہمارے یہاں تکبیر کہنے کا طریقہ ہے کہ وہاں دروازے پر آدمی ہیں تو وہاں سے تکبیر ختم ہونے سے پہلے سف میں آ کر نہیں کھڑا ہو سکتا ہمارے تکبیر کہنے کا طریقہ ہی غلط ہو گیا تو امام آزم کہتے ہیں کہ تکبیر میں جو اکہرہ ہے یہ سوٹی ہے سمینر کلمات کو الگ الگ آواز میں کہنا ہے دلیل ابو دعود میں آلہ درجہ کی صحیح حدیث ہے حضرت ابو محضورہ ایک صحابی ہیں جن کو حضور نے مکہ کا مؤذن مقرر کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے اعظان پندرہ کلمات سکھلائی اور اقامت سترہ کلمات سکھلائی میں نے پندرہ غلط کہا اقامت سترہ کلمات سکھلائی اور اعظان انیس کلمیں سکھلائی وہ ترجیح کی وجہ سے پندرہ سے چار بڑھ جائیں گے تو یہ ہے کہ سترہ کلمات مجھے اعظان سکھلائی اور اعلا درجے کی صحیح حدیث ہے اب جو سترہ کلمیں ہیں تو اب اتار کا کیا مطلب ہے اتار کا یہی مطلب ہے کہ کلمات کم نہیں ہوں گے سیمینر کلمات کو الگ الگ سانسوں میں کہنا ہے اتار کا یہ مطلب ہے اور اعظان میں ازان میں سرہ کو اشہد اللہ الہ اللہ یہ دوہرے کا مطلب ہے کیا امام کے پیشے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے اس میں بھی اختلاف ہے امام ابو حنیف علیہ الرحمہ کے نزدیک امام کے پیشے سورہ فاتحہ پڑھنا مقرو تحریمی ہے اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں امام کے پیشے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک جہری نماز میں جائز نہیں ہے سری نماز میں جائز ہے یہ ایمہ کی رائے مختلف ہیں اس کے اہر ایک دلائل ہیں پس جو جس امام کا فالو کرتا ہے اس کی پیروی کرے کچھ لوگ اہل حدیث صلیف ہی کہتے ہیں کہ اماموں کو مت فالو کرو حدیث کو صرف دیکھو کیا امام اہل آمیر لوگوں میں آتے ہیں قرآن یا آیت ہر ایک قیامت کے دن امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس کا کیا مطلب ہے بھائی اس کا سمجھانا پڑے یہ ٹوپک ہے پران کی جو آیت ہے وہ مشرقین کے بارے میں مشرقین کے بارے میں کہ جو جس کو پوجتا تھا اس کے ساتھ جائے مثلا ہندو مرتیوں کو پوجتے ہیں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں بدیست بدہ کو مانتے ہیں وہ مراد ہے اور ایمہ کا جو فالو کرتے ہیں یہ تو قرآن و حدیث سمجھ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے طریقے مختلف ہو گئے ہیں اور یہ اختلاف صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا جتنے بڑے اختلافات مسائل میں ہیں وہ ایمہ نے نہیں پیدا کیے وہ صحابہ کے زمانے سے چلے آ رہا صحابہ میں اکثریت نماز میں رفعہ دین نہیں کرتی تھی اور بعض صحابہ کرتے تھے اکثریت آمن جہرن جہرن نہیں کہتی تھی بعض صحابہ جہرن آمن کہتے تھے اسی طرح سے سب اختلافات صحابہ کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں اب جب ایمہ کا دور آیا تو کسی نے ان صحابہ کی رائے لے لی کسی نے ان صحابہ کی رائے لی یہ ایمہ اربعہ نے اختلاف پیدا نہیں کیے یہ اختلاف تو صحابہ سے جن لوگوں نے اختلاف شروع کیا وہ گمرا فرقے بنے صحابہ میں عقائد میں کوئی اختلاف نہیں اور مسائل میں صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے اور ترمیزی شریف میں حدیث ہے اختلاف و اصحابی رحمت لے امتی میرے صحابہ میں جو اختلافات ہوئے ہیں وہ میری امت کے لئے رحمت ہے پس یہ جو ایم اربعہ میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چار امام آپس میں جگڑے ہیں اور یہ اختلافات دین میں پیدا کر دیئے ہیں میرے بھائیو یہ غلط ہے تمام بڑے مسائل صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلے آ رہے ہیں اور صحابہ کے اختلاف امت کے لئے رحمت ہے ائی امہ کا دور آیا تو کسی نے ان صحابہ قرائے لے لی دونوں رحمت ہے بعض لوگ سجدہ کارپٹ پر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں حضور نے کبھی سجدہ کارپٹ پر نہیں کیا وہ سجدہ کی جگہ پر اس لئے مٹی کا ڈھیلا رکھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے حضور نے چٹائی پر نماز پڑھی گئے تو چٹائی تو مٹی نہیں ہے یہ ایک نہیں بہت حدیثیں ہیں کہ حضور چٹائی پر نماز پڑھتے تھے تو چٹائی پر تو مسلح بچھا کر کپڑا بچھا کر کارپٹ بچھا کر کسی بھی چیز پر حدیث سے حضور کا چٹائی پر نماز پڑھنا ثابت ہے اہل حدیث اور اہل سنت میں کیا فرق ہے اہل حدیث گمرا فرقہ ہے اور اہل سنہ والجماعہ برحق فرقہ ہے اہل سنہ والجماعہ صرف اہل سنت نہیں اہل سنہ والجماعہ برحق فرقہ ہے اور اہل حدیث یہ گمرا فرقہ ہے ہم اہل حدیث نہیں ہیں ہم اہل سنہ ہیں اور حدیث اور سنت میں فرق ہے وہ فرق ایک ٹوپک ہے وہ سمجھاؤں گا وقت آئے گا چاروں امام میں کیا فرق ہے زید اور عمر میں جو فرق ہے وہ ابو حنیف اور خودی امام شافی کے مسلق پر ہوگا وہ ان کا فالوور ہے امام مالی کے مسلق پر ان کا فالوور ہے